ہیلو دوستو سواغت ہے آپ کا ایک نئے کلاس میں آج میں لوگ بات کرنے والے تھیورم آف پیرلل ایکسز ہندی میں کہیں سمانتر اکشوں کی پرمیں کیا ہوتی ہے بھائی پیرلل کا مطلب ہوتا ہے سمانتر سب سے بہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا یہ سمانتر ہوتا کیا ہے فیلال تو آپ بی ایسی کے لیویل پہ تو پتا ہونا چاہیے لیکن کچھ بچوں کو نہیں پتا ہوگا تو بتاتے ہیں سر جب بھی کبھی اس طریقے کی کوئی بھی ہم نے دو لائنے کچھی جو ایک دوسرے کو کبھی نہیں کٹیں گی انہیں کتنا بھی آپ بڑھاتے چلے جاؤ بڑھاتے چلے جاؤ بڑھاتے چلے جاؤ کبھی بھی ایک دوسرے کو نہیں کٹیں گی انہیں کہیں گے پیرلل کیا کہیں گے یعنی سمانتر اب یہ نام ہے اس کا تھیورم آف پیرلل ایکسز تو اس کا مطلب ہے سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی دو اکش ہوں گی جو کبھی بھی ایک دوسرے کو نہیں کاٹیں گی تو انہیں parallel axis کہیں گے ہم لوگ تو ہم نے ایک باڈی لے رکھی ہے اس کے center of mass اس کا یہ center of mass ہے ایک center of mass والی axis یہ رہی اور ایک دوسری axis ہم نے یہ مان لی ہے مان لی ہے اس کا نام ہے پی کیو اور اس کا نام ہم نے مان لکھا ہے اے بی تو یہ دونوں axis ایک دوسرے کے parallel ہیں اگر آپ باقی میں صحیح کالج میں پڑھتے ہوں گے تو آپ کو یہ پریکٹیکل کرنے کو ملے گا theorem of parallel axis دو اس کے لڑکا دیں گے بسر ٹھیک ہے اور دونوں اس کے لڑکا دیں گے پرلل ہوں گے چھوڑیں گے پھر وہ oscillation دینیں گے بیٹھ گے ساری چیزیں آپ کو کرنے کو ملیں گی سر ٹھیک ہے تو اب یہ theorem ہوتی گا یہ بھی سمجھ لیجئے theorem یہ ہوتی اس theorem کے according کسی axis یعنی کوئی axis ہے جو پی کیو والی کا moment of inertia moment of inertia آپ کو بتا چکہ آئی ہوتا ہے اس کا فارمولہ ہوتا ہے reality mr square یعنی درب بیمان mass into distance کا square یہ ہوتا ہے سار ٹھیک ہے تو اس theorem کے according کسی axis کا moment of inertia کسی دوسری parallel axis دوسری parallel axis یہ ہے تتہ center of mass اور دونوں axis کے بیچ کی distance کے square کے product کے sum کے برابر ہوتا ہے کیا بتا دیا سار یہ بڑا کٹن لگ رہا equation دیکھیں گے سمجھ جائیں گے ipq یعنی pq والے کا moment of inertia ٹھیک ہے کس کے iab center of mass والی axis کے center کیا بلتا ہے moment of inertia اور کوئی ایک particle اس کے mass اور دونوں axis کے بیچ کی distance کے square کے addition کے برابر ہوتا ہے بس اتنا ہی لکھا ہوا یہاں پہ بتاتے ہیں سب سے پہلے کیا بتائیے کسی axis کا moment of inertia کسی دوسری axis کے moment of inertia اور اور کسی particle کے mass m اور دونوں axis کے بیچ کی distance k square k addition کے برابر ہوتا ہے یہ دیکھیں بلکل آسان ہے یہی ہے تھوڑا ماہ parallel axis اب اسے آپ صد کئی سے کر سکتے prove کئی سے کریں گے بہت آسان طریقہ یہاں ہم نے لکھ دیا prove figure میں دو parallel axis دکھائی گئی کچھ retina نہیں ہے جو دے رکھا ہے وہی بنا دیا دو axis دکھائی گئی ہیں ایک pq ہے اور ایک a b ہے جن کے بیچ کی distance کتنی x ہے axis a b center of mass سے ہو کر جاتی ہے اس میں کچھ کہنے والی بات نہیں retina a b کہاں سے جاتی center of mass سے تو اس میں retina تھوڑی ہے اس axis سے i distance پر ایک particle ہے جس کا mass ہتتا ہے m ہے بس اب کیا ہے تب axis pq سے اس particle کا moment of inertia کیا ہوگا تو لے ہو بھئی ہم نے ابھی آپ کو فارمولا بتایا i برابر کیا ہوتا m r square i برابر کیا ہوتا m r square لیکن بھئی یہاں دیکھو pq axis یہ ہے pq axis یہ ہے pq axis یہ دیکھو یہاں سے یہاں تک کی distance کتی ہے x ہے اور جب وہ ادھر کی کتی ہے r ہے تو یہاں pq سے لے کے particle تک کی جو پوری distance ہوگی وہ کتی ہوگی x plus r تو فارمولا گیا ہوتا i برابر m r square لیکن r distance ہوتی ہے اور یہاں پہ r distance ہو ڈی pq کی particle سے distance x plus r کتنی ہے x plus r تو ہم نے فارمولا لگایا pq کے لئے i pq برابر sigma m x plus r square m r square ہوتا ہے r کے جگہ کیا لگ دیا x plus r square سر جی sigma کم لگایا یہ چیل بھی لگوا کیا سر جی اس کے وارے بتائی یہ پتہ نہیں آپ نے کیا لگ دیا لیو یہ i برابر sigma sigma مطلب ہوتا ہے جوڑ کی اگر ایک particle ہے تو ٹھیک ہے m ہے مالیہ 10 particle ہے m1 m2 m3 اس طریقے جو بہت سارے ہوں گے تو sigma کا مطلب ہوتا ہے جوڑ یعنی بہت سارے particles کے لئے ہم لوگ لے رہے ہیں whole square khol dیا sigma m 0 ٹھیک ہے کیونکہ یہ distance ہے یہ پورا portion ہو جائے 0 تو بچے کا کیا ڈی pq ایسے لکھا ہوا mx square ایسے لکھا رہے ہیں اور یہ لکھا mr square لے چتر کی طرف چلتے ہیں بھائی چتر اپنا چتر میں کیا کہہ رہا ہے اس سے یہ بی سے لے m ٹکی دوری گتی ہے r تو اگر اس کا moment of inertia nکال لیں گے تو اب آپ کو بتایا moment of inertia کا firm kia ip mx square یہ بن گیا pura i ab اور yala portion کیا 0 اس کے لئے value 0 ہوتی چاہوں تو آپ side میں لکھ دکھا سکتے ہیں sigma 2xr کی value ہوگی 0 ٹھیک ہے بس اب kia ip q i ab sigma mx square sigma m m m م اگر اگر ایک ab ایک p سکتا برابر ہوگا کب جب اس میں جو ڈیں گے m x square کو ٹھیک بھائی یہ ہے theorem of pilar axis اس کی پوری proper pdf آپ کو مل جائے گی ساری پیڈیو آپ کو اکھٹی مل جائیں گی کہاں ٹیلیگرام بیڈی کےڈن بی ایسی پہ جائیے ٹیلیگرام پہ سچ کریے بیڈی کےڈن بی ایسی اس سے سرل کہیں نہیں ملے گا میرا بھائی ہم ملتے ہیں آپ سے ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنے